السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من سیئیات آمالنا من سیئیات آمالنا ومن يزلل فلا هادي ومن سیئیات آمالنا من سیئیات آمالنا من سیئیات آمالنا وشہدو ان محمد عبده و رسوله آمالنا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ سیئیات آمالنا وخیر الہدی هدی محمد محمد صلی اللہ وآلہ 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 وشر سیئی ازثم ذا وآلہ سنگ اللہم سلی علی محمد و علی محمد اللہم سلی 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 علی محمد مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک دی نظر مجھے ہو کچھ بھی نہیں پاک دی نظر مجھے ہو کچھ بھی نہیں پاوے شکل سورتوں چانہوے انتہائی توجہ طلب جملے نے شاعر نے بڑے خوبصورت اندازنال تحریر فرمائے اللہ پاک دی نظر ہو کچھ بھی نہیں پاوے شکل سورتوں چانہوے کوڈی ملنی دا خدا آگے پاوے قرون نالو بد دولت مند ہوئے تیک اللہ علم پڑیا آگے گل بن دی نہیں تے پاوے پڑ دیاں عمر لنگ ہوئے یارو سب نو اپسند کردا یارو رابون پسند کردا جیڑا قرآن سنت دا پبند ہوئے ہر قسم دی حمد و سنا دے لائک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے ترد و سلام دے لائک امام انبیاء حبیبِ خدا محبوبِ کبریا سید الرسول فخر الرسول امام المرسلین امام المجاہدین پیغمبر کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ رید دے ذرات نالو زیادہ پانی دے کترات نالو زیادہ درختان دے پتیاں نالو زیادہ بلکہ ساری کائنات دی جاندار چیزان دے سانس نالو زیادہ درود و سلام سب قیدو آمین محضر سامین ازرا سننے والی میری واجب الاحترام اسلامی روحانی مو اور وہنوں دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں ماہِ رمضان المبارک دی آمد آمد ہے رمضان دیاں انتظار والیاں کڑیاں بلکل قریب نے دعا فرماؤ اللہ رمضان دیاں رون کا نصیب فرمائے آمین اللہ رمضان دیاں برکتہ ہر مسلمان ہر مومن نو عطا فرمائے آمین یقیناً ایک بڑی شان والی باتیں اور بڑے مقام والی باتیں اور اے دن آلو بڑھ کے مومن واسطے بڑی خوص نصیب بھی تھی باتیں کہ جیدی زندگی دے اندر ماہِ رمضان دوبارہ آ رہے ہیں رمضان اے مہمان میرے رب رحمان دائے رمضان مہینہ مہمانے اور یقیناً مہمان دیاں قدرہ کرنوالے میزبان اسی مومنینہ اور انشاءاللہ اسی رمضان دیاں قدرہ کرانگے کروگے نا؟ اللہ رمضان نو ساٹھے واسطے ذریعہ نجات بنا دے اس موضوع دا انتخاب کیوں کی تا ہے؟ کیوں کہ حجے چاند دن باقی نے ماہِ رمضان دے اندر آج تو تیاری شروع کرانگے کردے 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 رمضان دی پہلی رات پاوانگے اور انشاءاللہ پھر رمضان دی پہلی سیری بھی نصیب ہوئے گی کیسا وہ سما ہوئے گا؟ کیسیاں بہارہ ہوں گیاں؟ اور کیسے پرکیف لمحات منظر ہوں گے؟ کہ ہر پاسے لوگ بیدار نے کراندے کار بیدار نے علاقے آندے علاقے بیدار نے شہر آندے شہر بیدار نے اور ملک آندے ملک بیدار ہوں گے اللہ 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 انہی رونک کیسے ہورمی نے پوری دنیا تے ہندی جنہی رونک رمضان نو اللہ ذوالجلال نے بخشیئے اللہ 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 آو فر رمضان دے حوال نال اجد عظیم و شان خطبہ جمعت المبارک نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقص کر کے لے جانا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا کہ رمضان دی عظمت کیا ہے رمضان دی فضیلت کیا ہے اللہ 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 آئیے غور فرمائیے آوازوں دیئے اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے جی جی اللہ جی کیا ڈرنے اللہ فرمان دینے یا ایوہ اللہ زین آمنوا آمنوا دخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان آمنوا انہو لکم عدب مبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 فرمان دینے اے ایمان دعوہ کرنے والے ادخلوا فی السلم کافا اللہ فرمان دینے اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ شیطان شیطان کیا اے اے اہمان اے اہمان دنے اے اہمان تے شیطان نمی چاندہ کہ مالکِ ذُل جلالوں نہ دیئے جنابِ والا آسا و امیدہ نو پوریاں فرما دے آس و امید کا دیئے اللہ سونے آسا دیاں نے کیا نو قبول فرما لے آسا و امیدہ کا دیاں نے اللہ سا دیاں و لابدہ نو نمازی بنا دے اے سونے آسا و امیدہ کا دیاں نے اے عرشہ والے عربا ساڑے پلے تے عمل کوئی نہیں گا اللہ نے کی تے کوئی نہیں اپنی رحمت دا سہارہ دے کہ اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تائیں تے میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ امامِ بخاری رحمہم اللہ تعالی نے صحیح بخاری اندر اس حدیث پاکنو نکل فرمایا آپ فرما دینے بنیالاسلام اے میرے صحابہ اللہ حضور جلال نے اسلام دی امارتنو پانچ چیزان تے قائم فرمایا اسلام دی امارتنو اللہ حضور جلال نے پانچ ستونہ تے قائم فرمایا آپ ویندے نہیں جے انسان دا کار بندے انسان دیا جنابِ والا بلڈگاں بندیاں نے تیدہ دار و مدار ستونہ تے بھی قائم کی تا جاؤں دے اس بلڈنگ دی جنابِ والا مضبوطی واسطے کی تے ترہ ترہ دے پل راندہ انتظام کی تا جاؤں ہے اے کیوں جی امارت مضبوط رہے امارتنو کوئی مسکل دے کوئی پریشانی نہ آئے پر سونے اے اسے ترہ امارت اسلام دی بھی امارت اللہ حضور جلال نے اسلام دی امارتنو پانچ شہمات قائم فرمائے پہلی چیزے اللہ دی وحدانیت اور دوسری چیزے کیے میرے اور تسان دے پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عابدی نبوت بھی عابدی ختمِ نبوت دا بھی قرار کرنا اور تیسری چیز میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اور بعض نے انہوں ایک شہ شمار کیتے ہیں میرے آقا فرمان دینے اللہ دی تو ہی دا حلان کرنا میں محمد دی رسالت دائی قرار کرنا ہے اے دو ہی ایک چیز دا نامے اور دوسری چیز جنہوں کے آگے ہے میرے آقا فرمان دینے نماز دا قائم کرنا ہے مومن چاند ہے کہ اسلام دی عمارت قائم رہے تو فرمایا نماز پڑھنی پہے گی نماز دی پبندی کرنی پہے گی اور تیسری جو چیزیں آمین عبدالعال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے زکاة تیسری چیز زکاة تے چوتھی شہ میرے آقا فرمان دینے وا سومی رمضان تے رمضان دے روزے رکھنے نے تے پنجویں چیز فرمایا بیت اللہ دا حج ہے حضرہ جیے دے اندروں چوتھی چیز دا ذکر کرنا چاہنا ہے جنو آمینہ دے لال علیہ السلام نے رمضان دا مہینہ قرار دی تے رمضان دے روزے آن دا میرے پیغمبر نے اپنی امت نو پیغام ارشاد فرمایا ہے حضرہ اللہ 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 ہے آو نظرہ قرآن دی زبانی سمات فرمالو اللہ دے قرآن دا دوسرا سپارہ نکلائے تے سورہ بنام سورہ البقرہ مولا فرما دے نیہا یا ایوہ اللہ زین آمنو پھر کہہ دے ہو یا ایوہ اللہ زین آمنو کتب علیکم السیام کمہ کتب علا لذین مل قبلكم لعلکم تتکول ایاما معدودات فمنکان ملکم مریزاً او علا سفر فائدت من ایام اخر وعلا لذین يتھیکونهو فدیت تاعم مسکین فمن تتوع خیراً فہو خیر لہو وعن تسوم خیر لکم انکنتم تعلمون اللہ 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 میں تیرے قرآن دی عصمتوں صد کے جاوان اللہ اے قرآن قعد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرے تقاعد نے بھی کہنا کرنا اور نہیں سمجھے آنا آجا میرے مغر لگانا قرآن دے باغان دیا سہران تے نو کروا ہم دا جاوان اللہ فرمان دے نیا اے ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیام کم آ کتب عللزین من قبلكم فرمایا ایمان والے ہو میں راب نے ٹواڈے تے روزیانو فرض فرما دیتا ہے اللہ فرما دے نے جس طرح ٹواڈے تو پہلا لوگانتے میں راب نے روزیانو فرض قرار دے دیتا ہے اللہ سونے آہے دی وجہ کیے فرمایا اللہ اللہ کم تتکون فرمایا کہ شاید تو سی پریزگار بن جاؤ شاید تو سی اللہ کولوں ڈرن والے بن جاؤ بعض لوگ نہ ہدا ترجمہ کر دے نے لا اللہ کم تاکہ کہ شاید نہیں بلکہ تاکہ لیکن مفسرین نے لکھے ہے جنابے والا ہدا ترجمہ لا اللہ کم دا اے وے شاید تو سی اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ حدا ہلا اللہ اللہ ارشاں والے یا ربہ اے میرے یا سونے آہ اللہ اے رمضان دا مہینہ فرمایا ہاں ہاں رمضان دا مہینہ اللہ جی کرنا کیے فرمایا روزے رکھنے نے اے ارشاں والے یا ربہ ہاں مدنیاں مسجد چے آنوالے اللہ چنگی دے باسی پوچھنا چاہوں دینے اللہ جے روزے ہی رکھنے نے تے رمضان دا مہینہ کیوں اللہ محرم وی تے بڑیاں شامنا والے اللہ سفر وی بڑیاں شامنا والے اللہ ربیو لول وی بڑیاں شامنا والے اللہ ربیو سامنی وی بڑیاں عظمتہ والے اے ارشاں والے یا ربہ تو بارہ مہینے بنائے نے اونا دے امدروں چار مہینے حرمت والے بنائے نے اے ارشاں والے یا ربہ زل قادہ وی بڑیاں عظمتہ والے اللہ جیس مہینہ بیت اللہ دا حاج پڑھے آجاند ہے اللہ او مہینہ میں بڑی آسمتہ والا ہے اے عرشہ والے یا ربا ہے اے رمضان دا مہینہ ہی کیوں روزیں آواز تے فرض فرمایا ہے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو میرا قرآن پڑھ لو مسئلے حل ہو جانگے اللہ وجہ کی یہ فرمایا شہر رمضان اللذی ہائے ہائے قرآن میں تیری عظمت تو صدق جعوان اللہ فرما دینے شہر رمضان اللذی اُنزلہ فیہ القرآن حدل ناسی و بینات من الہدہ 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 اللہ فرما دینے میں رمضان دے مہینے دی ایک مبارک راچ قرآن ہتار ہے اے عرش والے یا ربان اللہ و رات کے لئے آوازوں دیئے مولا فرما دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلْزَلْنَاهُ فی لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهَرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّوهُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامُ الْحِيَا حَتَّامَتْ لَيْلْفَجْرِ اللہ فرمان دینے میں اِنُو لَيْلَةُ الْقَدْرِ چے اتارے ہیں میں اِنو قدر والی راج سے نازل فرمائے ہیں اللہ 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 اے اللہ اے تے پتا چلے آ کہ قرآن و رمضان دے مہینے چے اتارے ہیں اللہ سونے آئے اِنو ایس مہینے کیوں اتارے ہیں اللہ اے ایس مہینے کیوں اتارے ہیں اللہ فرمان دینے میں دنیا والیاں نو دسنا چانا ہا اے نو میں جیڑے شہران چے اتارے ہیں اوہ شہر بھی ساریاں شہران تو والا میں جنات تھا وانتے اتارے ہیں اوہ مقام بھی ساریاں مقامان تو والا اور میں جیس امت والوں اتارے ہیں اوہ امت بھی ساریاں امتاں تو والا میں اے نو جیس کڑی چے اتارے ہیں اوہ کڑی بھی ساریاں کڑیاں چوں والا اللہ اور یو میں اے نو جیس سینے تے اتارے ہیں اوہ سینہ بھی ساریاں سینے آتوں سارے بولو سارے اوہ سینہ بھی ساریاں سینے آتوں آل ہے اور جیسا ہستی مقدس میں اتا رہے ہیں ہستی بھی ساریاں ہستیاں تو آلہ اللہ فرمان دینے ایک گل دسنا چاناوا انہوں جیس مہینے چھے میں اتا رہے ہیں اوہ مہینہ بھی ساریا مہینیاں نالوں سارے بولو سارے مہینیاں نالوں آل ہے تیو مہینہ کےڑے آوازوں دیئے مولا فرمان دینے شہر رمضان اللہ ہو رمضان دا مہینہ اللہ 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 ایرساں والے یا ربا ایوی پتا چلے یا رمضان بڑی عظمت والا اللہ رمضان بڑے مقام والا رمضان بڑیاں مقدرہ والیاں کڑیاں والا اللہ رمضان بڑیاں شامنا والا اللہ زونے اہنے دے ویچ کرنا کیے اللہ فرمان دینے یا ایوہاں ایوہاں لزین آمنو کتبا علیکم سیام کما کتبا علل لزین من قبلکم لالکم تتگون گل سمجھ دے جایا جے میں اللہ دی رحمت دے نال بڑا موضوع تیار کر کے بڑی سمجھداری نال اور دے اسے پنا کے اللہ دی رحمت نال پیش کرنا چاہنا ساب نالوں پہلے دسے ہیں رمضان عظمت والا کیوں اللہ نے رمضان چے روزیاں نوں کیوں فرض کی پہ اے گل کر کے دے میں گل دسیے رمضان نیا عظمت والا کیوں ہیں ہون اللہ زونے آر اسی تیری ہار گل مننے آر کیوں جی مننے آر اللہ تیرا ہار فیصلہ ساڑے سرمت تھے اللہ تیرا حکم ہے اللہ تیرا ڈرے تیرا نام لے یا اللہ تل جاندیاں بلاوانے تیرے نام بیچ اللہ شفاوائی شفاوانے جیتھے تیرے نام دار وظیفہ کی تاجام دار جیتھے تیرے نام دار وظیفہ کی تاجام دار رحمت دار رحمت دا مرکز بن جاندیاں اتھاوانے تیرا نام لے یا اللہ وظیفہ کی تاجام دار رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا سفر فعدہ فعدہ من ایام اخر بسل دار بسل جاندیاں وعلى الهین يتیقونه فدیت تاام مسکین فمن تتوع خیراً فهو خیر لے وأن تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقال فمن شهد ملكم الشهر فليسم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولی تکملوا العدت ولی تکبروا اللہ ولی تکبروا اللہ على ما حداكم ولا علاكم تشکرون حلالا میں قربا ہم جاوان آوازوں دیئے میرے مولا فرمان دینے اے دنیا کا اناد دھئے لوگو میں راب نے رمضان نو بڑی آسمت آتا فرمایا نے اللہ کرنا کیے فرمایا ان تسومو تسی روزے رکھنے نے اللہ جی روزا کے میں رکھنے آ میں تینو قرآن دی زبانی سناوا اللہ فرما دینے اوہل لکم لیلتا سیامر رفض الہ نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون الفسکم فتاب علیکم وافا انکم فالعان باشروہن بابتغو ما کتب اللہ لکم وکلو وشربو حتی آیا تبیان لکم الخیط اوہل لکم عبیز من الخیط الاسواد من الفجر سمعتم سیام الیلل لکم وَلَا تُبْعَشِرُونَ وَعَلْتُمْ وَاَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا تَذَلِكَ يُبْحِينُ اللَّهُ آئیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللہ فرمان دینے اے میرے بندے ہو رمضان دا مئنہوں نے اللہ کی کرنا فرمایا روزے رکھنے نے اللہ زونے آنکے میں رکھنے نے فرمایا فجر تو لے کے مغرب تاک کچھ کھانا ہی نہیں تے بولو کچھ پینا ہی نہیں اللہ کھانا ہی نہیں فرمایا نہیں اللہ پینا ہی نہیں فرمایا نہیں نہیں اوہ کام ہے الال کام ہی کئی ایسے نے اوہ نا تو دوسری روک جانا ہے روزے دی حال دے اندر اس کمہ دے قریب نہیں جانا ہے اے عرشہ والے عربہ رمضان دا مئنہ میں آگیا اللہ روزے بھی رکھ لینے اللہ ہونسانو اے نام کی ملے گا آوہ میں ہون توانو روزے دا اے نام ہی سنام دا جانا ہے اللہ دے قرآن دا بائی سوہ پارا نکلا ہے تے سورہ دا نام سورہ احزاب اللہ فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے احلان فرما دے ہو میں صدقے قربان جاؤں اللہ باغ نے بڑے مقام آتے صرف مردان و مخاطب فرمایا ہے آجیڑا میں ہون مقام پڑھن لگا ہے اے دے امدر اللہ ذوالجلال نے مردانوں میں عورتانوں میں مخاطب فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آوہ نظر اللہ دا قرآن سمات فرما دے چلے جاؤ آوازوں دیئے مولا فرما دے نے امدر المسلمین والمسلمات اینج نی قرآن سنائی دا نہ اینج سنی دا محبت دے نال کہہ دے سبحان اللہ حجی دے نشاء اللہ دے نا انہیں نے کے جدن جناب والا ہر مسجد دے دور و دیوار قرآن دی عظمت دے شان نال گونج دے ہوں گے آوازوں دیئے اللہ فرما دے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والکانتین والکانکان والصادقین والصادقان والصابرین والصابران والخاشئین والخاشئان والمتصدقین والمتصدقان والصائمین garage والصائمان والصائمان والحافظین اخفر ادعم والحافظان والزاکرین اللہ کثیراً والزاکران عداللہ لہم مغفرتاً و عجراً عزیماً اللہ فرمان دینے مسلمان مرتے مسلمان عورتہ بومن مرتے مومن عورتہ اللہ اللہ میں غلط اسنی جیڑی چاہنا ہے اللہ فرمان دینے وسائی مینہ وسائی ماند اللہ فرمان دینے روزے رکھن والے میرے بندے روزے رکھن والیاں میری عورتہ اے عرشاں والے یا رباں اے روزے رکھن والے مرتے روزے رکھن والی عورتہ اللہ زونے آئے نانو کیے فرمایا عداللہ لہم اللہ فرمان دینے میں انہاں نلو وعدہ کرنا آج یار کی تے امام وعدہ کرے نمازی یقین کردینے کی تے خطیب وعدہ کرے عوضے وعدے تے اشتہار چھپ جاندینے آج کوئی جنابے والا وعدہ کردینے لوگ آندینے نہیں 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 نی یار انہیں زبان دیتی ہے انہیں وعدہ کی تے میرا رب کونے ان اللہ لا یخلیف المیاد میرا رب تے وعدیں اندھی خلاف ورزی بولو کردہ میرا رب تے وعدیں اندھی خلاف ورزی نہیں کردہ اللہ فرمان دینے آعد اللہ ہو لہم میں اللہ انہاں نلو وعدہ کرنا عرشان والے اقادہ وعدہ کردے ہو فرمایا مغفیراتا میں انہاں نمعاف کردے آنگا پڑھائے نام میں میرا رب تے دے گناں مٹا دے آنگا میرا رب تے دیاں بدیاں مکا دے آنگا میرا رب تے نہ دے آنگا میرا رب تے نہ دے زندگی دے سارے گناہ معاف کردے آنگا اللہ بس گناہیں معاف کرو گے فرمایا نہیں 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 عد اللہ ہو لہم مغفیراتا وعجرا عظیم عظیم اللہ فرما دے نے میں انہاں نو عجرِ عظیم عطا فرماؤں گا اللہ عجرِ عظیم ہی مل گیا گناہ ہی مٹ گئے اللہ اور کی ملے گا اللہ فرما دے نے میرے بندے اور بھی چاہدہ ہی اللہ اور بھی چاہدہ ہے اللہ فرما دے نے میرا قرآن پڑھ لے سولوہ سپارہ کھول سورہِ القحف دیاں آخری آیتاں کھول میرے اللہ فرما دے نے اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا اللہ فرما دے نے میتنو جنت لات کرتے آنگا اے بندہ ہے نا بندہ نہیں پوری پہن دی یہ دی حامدہ ہے اللہ سونے آ کینی کو دیر لئی اللہ کوئی سال دو سال پنچ دس پندرہ بھی سالہ نہیں فرمایا نہیں نہیں نال اگلی آیت بھی پڑھ لیا ہے اللہ فرما دے نے خالدین افیہا نہیں جو بولے جنتی نہیں بولے حجی تھا کہ جنتی نہیں بولے اللہ فرما دے نے خالدین افیہا آبادہ اللہ فرما دے نے میرے بندے میں تنوں ہمیشہ ہمیشہ لئی جنت عطا کر دیاں گا اللہ ہلا 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 آئیے غور فرمائیے روزے دارنوں اور نام کی ملنے جگاندے پی راب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے جی دو رمضان دی پہلی راتوں دیے اللہ باک جنت دے اٹھے دروازے کھول دین دینے آقا فرمان دینے اللہ جہنم دے سارے دروازے بند فرمان دینے واتا غلق میرے آقا فرمان دینے تے شیطانو جکڑ دیتا جاندے شیطانو میرا مالک سنگل مار دین دے سیطانو راب بان دین دینے ان میرا اللہ علال فرمان دینے اللہ فرمان دینے او میرے بندے ان میں ہر افتاری دے ویلے اپنا عرش چھٹ کے آسمان دنیا تے آ جانا وار میرے کولوں تو مانگ دا جا میں عطا کر دا جا مانگا فرمایا ہار رات اللہ باگ لوگانوں جہنم دوں ازاد کر دینے اور تائی میرے باگ پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے مستدر کے حاکم اندر حدیث موجود ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ روزہ رکھ دے تے جیدوں افتاری دا بیلہ قریب باند ہے آقا فرمان دینے اللہ کو لوگ دعا کر دیں کائنات دا رب روزے دار دی افتاری دے ویلے کی تی دعا ضرور قبول فرما لیندے میں اللہ اللہ بڑا اینام بیرے مالک انہوں جناب والا ہوتی دوانوں قبول فرما دینے اللہ انہوں جہنم دو آزاد فرما دینے اور اس سے واسطے حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ لینے صحیح مسلم اندر حدیث پاک انہوں نکل فرمایا ہے آقا فرما دینے جیدوں روزے دار اینج کیام مقدد دین ہوئے گا روزے دار جیدوں اللہ پاک دیا دالت چے آئے گا تے میرا مالک جنت دے اٹھ دروازے نے اللہ ایک دروازے دا نامی باب اور ریان رکھ چھڑے آئے روزے والے آلی میں حراب نے علیہ دائی رستہ بنا دیتا ہے اللہ نے علیہ دائی جناب والا پروٹوکول عطا فرما چھڑے ہے روزے دار جیدوں روزہ رکھ کے اپنے رب کو لوہ جر لینگے تے اللہ پاک روزے والے آنو جنت دے دروازے آن چھو باب اور ریانے اس دروازے چھو اللہ پاک آواز دینگے اے نسائی مون روزے دار کی تھے میں روزے دار اللہ دیا دالچے آنگے میرا مالک اے نانو داخل کرے گا تے بروزے والے دروازے چھو داخل کرے گا اللہ 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 آؤ میں ذرا ہور کا لگے لے چلا حضرت امام بخاری کہہ دے ہو ساڑے ولیاں وری چپگار جان دے ہو حضرت امام بخاری کاری عمر یزدانی صاحب گال بڑی ایمان والے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لینے اپنی صحیح بخاری دے اندر اے ناکیا جمال بھی کولو بنا لے آیا ہے اور یہ اندھی جان دی شیک ہو نہیں پاہ میں نہیں اندھی بار مالک دے فضل و کرم نال جنی کو اندھی یہ دلیل نہ لان دی ہے جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے بخاری دی حدیثیں کتاب الجنائزیں اللہ اوریو اللہ اوریو مہکاری عمر صاحب دی موجودگی دے اندر اور اپنی مسجد دی انتظامیاں دی موجودگی دے اندر بار ملا اعلان کرنا چاہنا ما اگر میرا حوالہ غلط ہوئے کیا مدیاں دیواراں تاکہ انشاءاللہ ممبر و محراب تے نہیں آوانگا اللہ دے فضل و رحمت دے نال باہ حوالہ گل کرم دا دیاں اور سجیوں کھپیوں کرم دا نہیں جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دا صحابیے کیا بات مدینہ دیاں خجوراں اللہ علیہ السلام اور زمزم ہوئے اللہ اولیہ سانو نصیب فرماؤں اللہ سانو سارے انو لے جا اللہ روزیں آنڈے اندر اللہ سارے انو لے جا جے آنکھ ہو دے گالو سنا دے ہیں اللہ علیہ السلام فرمان دے نے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے واقعی انسان اللہ روزیں آنڈے سنا مانگا اللہ اللہ گالو سنے آنڈے گالو سنے آنڈے میرے آقا دا جاننی سارے عبد الرحمن بن آفنا میں تے سامنے خجوراں پیانے اینج افتاری دا ویلے اکھاں جو آنسو آنڈیاں چڑھیاں لگ گئیاں نے پوچھن والے ہیں پوچھے ہیں عبد الرحمن بن آف جی روندی کی وجہ ہے سونے ہو کیوں روندے ہو فرمایا میں رونا ایس لئی ہیں مینو میرے دستر خامتے مصبینو میر نظر نہیں آرے ہیں مینو میرے دستر خامتے مینو مصبینو میر نظر نہیں آرے ہیں خونی رشتہ تے کوئی نہیں پار اسلامی رشتہیں نہ گہر ہے مصبینو میر تی جدائی اندر حضرت عبد الرحمن بن آف رو رہنے سونے آ کدھی تم ہی تے غور کریا کر کدھی تم ہی تے خیال کریا کر اینج دستر خان لگ گئے کدھی سجے بھی چاہتی ماریا کر کدھی خبے بھی تیان ماریا کر میرا ماں جایا فلاں مینو نظر نہیں آرے ہیں مینو میرا فلاں ویر نظر نہیں آرے ہیں مینو جناب والا اپنے مو جو نکال کے کھلان والی میری ماں نظر نہیں آرہی کدھی سامنے نیمتاں پئیاں اول تے کدھی اپنے بڑے ماں پیاں نو یاد کر لیا کر کدھی اپنے باپ نو یاد کریا کر کہ میرے ابو آج میرے دستر خان تے نہیں اوہ ظالمہ تے نو باپ دی قدر ہی معلوم نہیں تے نو ابو دے مقام دائی پتہ کوئی نہیں جن نے نا تیرے لئی دین وے کے آنا رات وے کی نا صبح وے کی نا شام وے کی آج افتاری کرن لگیں تیرا باپ تے نو نظر نہیں آرہیا پکڑ بودھا بازو لبھے اکر باپ نو اے نا کے اکر فلان دے کروں افتاری کر لینگے اے نا کے اکر فلان دی فلان مسیتوں افتاری کر لینگے نا نا سونے اینج نہ کریا کر اپنے باپ نو بٹھایا کر اپنے باپ نو سامنے بٹھایا کر اور میں یہ تھے بھی پیغام دینا چاہنا ہاں امام کائنا جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دے نے اللہ تین بندیاں دیاں دواما رد نہیں جے کر دے پہلا بندہ فرمایا مسافر مسافر بندے دی دعا اللہ پاک زائع نہیں کر دے دوسرا بندہ فرمایا روزے دارے جی دی اللہ پاک دعا نو رد نہیں کر دے اور فیکٹریاں دا مالکیں کارخانیاں دا مالکیں گڑیاں مکاناں دا مالکیں سونے ہاں تیرا کاروبار نہیں چل دا تیری دکاں نہیں چل دی تیرا مکان نہیں چل دا تیرا کار نہیں چل دا اوہ سونے ہاں اج نسخہ ازمان واستے لے جاؤ اور روزے آرے نے نا اپنے بابنوں افطاری اپنے وال کر آیا کر تے میرے آقا فرماں دے نے تیجہ بندہ جی دی اللہ پاک دعا رد نہیں فرماں دے اوہ کونے اوہ باپے جیڑا باپ اپنی اولاگ دے حق چے دعا کر دے اللہ پاک اس باپ دی دعا نو رد نہیں فرماں دے کدھی اپنے باپ نو بایا کر تے اپنے باپ دے قدم پھڑ کے کھیا کر اببو جی میرے لئی دعا ہی کر دے ہو اببو جی میرا کاروبار کوئی نہیں دعا کر دے ہو اللہ میں نو کاروبار دا فرما دے بے اولا دے نا پایا کر اپنے باپ نو اپنے سامنے تے ہاتھ جوڑ کے اپنے باپ نو ارض کریا کر اببو جی تو انو پتہ میرے کولتی بھی کوئی نہیں تے پتر بھی کوئی نہیں اببو جی میرے لئی دعا ہی کر دے ہو اللہ منو نیک سال اولاد دا کر دے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمی ستر والیاں نالوں میں پہلے اللہ تیرے باپ دے چکے ہاتھ جلدی خالی نہیں مڑے گا ستر والی ایک با سے دعا کرن تے تیرہ باپ ایک با سے دعا کریں منو کعبہ دے راب دی قسمی ستر والیاں دے ہاتھ لائے نی جلدی نہیں پر دے جنی جلدی باپ دے ہاتھ پر دے دن کریا کر اپنے باپ نالمحبتہ کریا کر اور سونے ہو آخری پیغام دے کہ اپنی بات نو سمیٹھنا ہے انشاءاللہ تیاں دے نماز دا میں کیا انشاءاللہ نماز بڑھا ہوں گے تی منٹ دے میرے اور تسان دے پیرو مرسج جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہاں نے بڑے روزے رکھے ہوں گے اللہ دی عدالت سے بیس کیتے جانگے میرا مالک انہا دے روزے لبیٹ کے انہا دے چیریں اپنے مار کے واپس کر دے گا اللہ فرمان گے سوائے پوک پہ آس دوں تو انہوں کو جاسل نہیں ہو یا اللہ وجہ کیے فرمایا روزہ بھی رکھے ہی جب مسلمان پاہی نال نراز بھی رہے ہوں اللہ فرمان دے ایسے روزے دی منو لوڑے ہوں ٹھنڈے پہ گئے ہوں بولو لوڑے پھر بولو لوڑے سونے ہوں ہوں آپ پہ اندازہ کرنا ہے میوی تے تسی بھی اگر ما جائے نال نرازو محلے دار نال نرازو رشتے دار نال نرازو ہم سائے نال نرازو نمازی نمازی نال نرازے اور مولوی مولوی نال نرازے اپنے دل جو قدورتاں ختم کر دے ہو جے چامتے ہو رمضان ساٹھی زندگی چے بہار پیدا کرے اپنے دل نو صاف کر دے ہو او دی بارغا چے کہہ دے ہو اللہ اس دل چوں کینے بغض نو تو کڑنا ہوں اللہ میں کڑن لیتے آ رہا ہوں میرا دل روشن توں فرما ارویخ میرا راب تے نو روزیں دا تنیا تے بھی فائدہ اتا فرمانگے آخرت چے بھی فائدہ اتا فرمانگے آخری پیغام فائدہ کرو کوئی بندہ کسے نراز نہیں رہے گا فائدہ کرو فائدہ بار والے ہاتھ نہیں چکے سارے نراز نے مولوین نے نمی انکلائی کاری ہو عمر صاحب نے نمی بنو آگے دیتی ماشاءاللہ ہونتے ہیں ہوں کندوں پہار بھی نظر ہونتا ہے ہاتھ کھڑا کرو دومیں دومیں ہاتھ کھڑے کرو کسے دن آل نراز رہنا تھنڈے بولو تو بی بیا نراز رہنا نراز رہنا پھر بولو نراز رہنا سو رہنا نراز رہنا نہیں رہنا انشاءاللہ کسے نراز بھی نراز نہیں رہنا کیوں کہ نراز رہن والے تھا کوئی عمل قبول نہیں میرے آقا فرماندے نے روزے دار اوئی اللہ دہاں عجر پائے گا جیڑا اسلام دے مطابق امام دے مطابق پیغمبر دی تلیم دے مطابق عمل کرے گا آخر دوانا الحمدللہ آخر دوانا آخر دوانا آخر آخر دوانا